حسائی جیم سید نہ صرف ایک نامور سیاستدان تھے بلکہ ایک ہی وقت میں آپ تاریخ کے ایک ممتاز طالب علم اور ایک عظیم دانشور خلمکار اور مفقر بھی تھے سائی جیم سید کی طویل سیاسی زندگی حمد اور عظم کی داستان ہے آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی مغیر کبھی بھی قومی حقوق سے دسبردار نہیں ہوئے اس میں دورائے نہیں ہیں کہ سائی جیم سید ایک کٹر قوم پرست سیاسی رہنمات ہے جیسا کہ مجھ سے پہلے مقررین نے کہا اور میں بھی دوراتا ہوں مجھے کہ آپ کی نیشنلزم آپ کی قوم پرستی انسانی اقدار کے تابع تھی آپ قوم پرستی اور نیشنلزم کی تبلیغوں پر چار کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی درست دیتے رہے ہیں سائی جیم سید نے ففٹیز کے آخر میں نینٹی ففٹیز کے آخر میں نیشنل عوامی پارٹی نیپ کو وجود رہنے میں قریدی کردار ادا کیا جو ہمارے ملک کے نام اور ترقی بسند جمہوریت بسند اور قوم پرستی سیاسی رینماوں کا مرکب اور مجموعہ تھا آپ نے نیپ کے پلیٹ فارم سے ونینٹ کے خاتمیں جمہوریت کی بحالی قوموں کی حقوق کے لیے لگاتار جدوجہت کرتے رہے ہیں سائی جن سید کی سیاسی فکر کے مطابق پاکستان ایک قصیر القومی ملک ہے جن کو ہم صوبے کہتے ہیں وہ انتظامی یونٹ نہیں ہیں بلکہ تاریخی اور قومی وحدتیں ہیں ہر وفا کی یونٹ اپنا جداغانہ تاریخ زبان عدب اور لیٹرچر رکھتا ہے اس لیے سائنگ کے فکر کے مطابق ملک کی صحت کے لیے یہ بہتر ہے دانشمندی کا یہ تقاضہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے فیڈرشٹ میں تبدیل کیا جائے جہاں پر ہر یونٹ کو یہ اختیار آسل ہو کہ وہ اسخط اپنے اوپر حکمرانی کرے اپنے وسائل کے مالک ہوں اور ان کے انتظامی اور مالی معاملات پر مرکز کسی قسم کی مداخلت نہ کرے سائن جیم سید کی سائن جیم سید میر بیزن جو باچہ خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی جے مطالبہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی جے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیلے ڈالے فیڈرشن میں تبدیل کرو مرکزیت کسی بھی اتبار سے یہاں کے تناظر میں ورکیبل نہیں ہے اگر مرکزیت ورکیبل ہوتا تو بنگالی جنہوں نے پاکستان بنانے میں خلیدی کردار ادا کیا وہ ہرگز علائدگی اختیار نہ کرتے اور یہ اس سینٹرلائزیشن اور مرکزیت کا کرشما ہے یہ حکمرانوں کی اس غلط پالسیوں کا نتیجہ ہے کہ آج وفاق شدید بہران کا شکار ہے ہر صوبہ مختلف سمتوں میں باقتہ ہوا نظر آتا ہے اور جہاندک برچستان کا تعلق ہے یہاں پر تو جنگل کا کانو نافذ ہے ٹارگٹ کلنگ اغوا برائے تاوان بروچ نوجوانوں کی جبری اغوا اور پھر بیرامی اور بیشرمی سے ان کی مذہب شدہ لاشوں کو جنگلوں اور میدانوں میں پینکنا روز کا معمول بن چکا ہے بلوچ وام میں یہ سوچ اور فکر روز بروز پھروغ حاصل کرتا جا رہا ہے کہ اس ملک کی عسکری قیادت ہو یا اس ملک کی سیاسی قیادت ہو یہ سب کے سب بلوچ وام پر ظلم ستم کرنے میں اور ان کو نفرت کا نشانہ بنانے میں متحد ہے سیاسی قیادت مینسٹریم کی سیاسی جماعتیں صرف اور صرف ہمدردی کا ازدار کرتے رہتے ہیں کسی پریس کانفرنس کی شکل میں یا کسی سیمینار کی شکل میں حالانکہ اگر ان کو احساس ہوتا تب میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو بدترین قسم کی انسانی حقوقی جو آلیشن اور خلافرزیاں ہو رہی ہیں ان کو پیچے نظر لکھ کر آج کورے ملک میں بلوچستان میں ہونے والے زیادتیوں کے حوالے سے ایک ہماگی اور ملکی تیجک چکتی اب تو بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتیوں کے حوالے سے مافیاں مانگنا ایک روایت اور فیشن بن چکی ہے اور دلچس بات تجھے ہے کہ وہ جماعتیں جو آنے والے دنوں میں یا آنے والے وقت میں اقتدار کے خواہش مند ہیں وہ بھی ابھی سے مافیاں مانگ رہے ہیں عمران خان بھی یہ کہتا ہے کہ گزشتہ چونسک پھنسک سال کے دوران بلوچستان کے ساتھ بلوچ عوام کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا رہا ہے گویا یہ کسی کالونی کے لوگ ہیں اسی قسم کی معافی اپنے زمانے میں جنرل مشرف نے بھی مانگاتا اور اسی قسم کی معافی ہم اور آپ گواہ ہیں کہ ہمارے محترم صدر زرداری صاحب اور اس کے پرائم منسٹر یک کے بعد دیگری مانتے رہے ہیں لیکن سچ تو جائے ہے کہ بلوچستان کے تناظر میں بلوچستان کے تناظر میں موجود حکومت کی اور اس کے پیش روح حکومت کی مشرف کی پالیسیوں میں کوئی بھی فرق نہیں تھا اور اس حکومت کے دوران وزشتہ ڈیڑھو دو سال کے دوران تقریباً کوئی ڈائی سو سے تین سو کے قریب جو ہیں لاشیں مسخ شدہ لاشیں گرائی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ یہ سنتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے میں مخلصہ ہیں ہمارا موقع یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور سیاسی مسئلے کو اسکری اور فوجی انداز میں حل کرنے کی کوشش ایک پاگلپن ہے اور یہ پاگلپن گزتہ چہ دہائیون سے پاکستان کے حکمران کرتے آ رہے ہیں اور اس کے یقیناً تباہ کو نتائج برامد ہوں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ مقبر کے کوم پرسط ترقی بسند روشن خیال اور جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کی اہمیت اور ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا احساس کریں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہوگا کہ تنہ تنہہ تنہہ اتنی بری طاقت اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا اور اپنے حقوق کا اصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہوگا اس لیے اپنی جدوجہت اپنی تحریک اور اپنی حقوق کے لیے حقوق کی احسور کے لیے ایک پرپور جدوجہت کرنے کی ضرورت ہے بڑی بات یہی کریں وی آخر میں ایک بار پھر اپنے نام اور قائد جیسا کہ ہمارے محترم مستی خان صاحب نے کہا جیم سید صرف سندھیوں کے لیڈر نہیں ہے جیم سید امبلوجن کے بھی لیڈر ہیں جیم سید جو ہے اس ملک کے مظلوم قوموں اور مظلوم طبقات کے لیڈر ہیں آئیے ساتھ مل کر اس کے فکر کے روشنی میں باچا خان کے فکر کے روشنی میں بابا بیزنجو کے فکر کے روشنی میں اس ملک میں غربت جہالت قومی جب تب کیا تیزایتی کے خلاف اپنا کر دار دار کریں شکریہ جیم سید جیم سید جیم سید انسانی قدرن جے تابع ہوئی جیم سید نہ صرف سندھی قوم جو رہ برہ رہنمہ آئے پر ہو اسامبلو چند جو پختونم جو اے سب نی مظلوم قوموں جو اگوار آئے ضرورت انشیدی آئے تو قوم پرست اے ترکی پسند گر جی گر جیل جدو جد زرے ان طاقتور قوت جی کے قوموں تے تبکن تے قبضوں کے اٹھائے پرن جے خلاف جدو جد کجے یہ تار پزن جو ساگ پجن خیال جو ازار کہو نارا سندھ